میرے آقا نے جو فرمایا نا سادھے پانی سی میں اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا نا سادھا پانی ایک بندہ روزہ دار بیٹھا ہے انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھار لے آ دیتا ہوں نے اگر آپ لاؤ پانی پیو تو حضور نے فرمایا انہوں اتنے ہی سواب ملے گا جو میں رج کے کسی نے روٹی انہوں پلائی حضور نے فرمایا ایک گھوٹ دوت کسی نے دے دیتا گھوٹ دوت تو فرما اتنے ہی سواب ملے گا تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار ایسا مسئلہ ہے رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے اس لیے رمضان سے پیار ہے ووٹ چاہیے شام کو بیس قسم کے فروٹ ناوی ہوئے نا تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادھے پانی کا کام بن جاتا ہے تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے تیرے موہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے اور بلکہ حضرت سعید بن موازد گھر حضور نے افطاری کی تھی نا کہ حضور نے فرمایا سعید میں جدو پانی پیتا حضور نے اپنے بارے فرمایا حضور نے فرمایا فرمایا سعید میں پانی پیتا نا ایک امت واسطہ سبق سی کہ حضور نے فرمایا ساریا میریاں رگیں جڑیاں اتار ہوگی پانی پیتا حضور نے فرما دیتا ہاں جی اور وَسَبَتَ الْعَجْرُ اور فرمایا سعید پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوانا اللہ نے اس پر عجر عطا فرما دیا یعنی ادھر روزہ افطار ہویا ادھر رب نے عجر عطا فرما دیا اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعید بن موازد نو حاجی صاحب کیا سی میں نام ایسے لے لیا واقعہ تھے بہت بڑے حضور نے فرمایا سعید اور ہمیشہ تیرے دارے چوچنگے لوگ تیری روٹی کھا اے حضور سعید بن موازنو حضور نے دعا دیتی تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے ہے حدیث پر حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا کی شفاعت کرے گا آٹھا ربطہ پیکچھ آ گیا لہٰذا رمضان بھی آ جائے گا دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا یہ دون لوگوں لازم ہیں کیوں جی رمضان آ جائے گا میرے بھی تینا آٹھا سستہ ہو گئے سے چینی بھی سستی ہو گئی دوسری طرف قرآن آگے کھڑا ہو جانا ہے یا اللہ آٹھا چینی تھی سستی کیتی لیکن میں نے انہیں نساب جو کٹ دیتا اوندہ سو فیصلہ کس نے آنکھیں چھوڑا ہوتے عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا ایک پیکج میں بھی دے رہا رمضان شریف دے روزے رکھنے کم از کم جیڑے قرآن پڑھے ایک وار پورے قرآن مجید دی تلاوت کرنے کم از کم روزانہ ہر نماز دن آر ایک نماز قضا کرنی پیشلی سویر دی نماز جدواؤ سنتا پڑھو سنتا پڑھن تو بات دو رکعت نماز فرض فجر میری زندگی تھی جیڑی پہلی قضا ہوئی مو کبل شریف تھی اللہ اکبر کیوں جی میری زندگی تھی پہلی جیڑی قضا ہوئی پھر زور چار رکعت نماز فرض زور میری زندگی جیڑی پہلی زور قضا ہوئی مو کبل شریف تھی اللہ اکبر پھر اثر دہ ٹائم ہوئے چار رکعت نماز فرض اثر جیڑی میری زندگی تھی پہلی قضا ہوئی مو کبل شریف تھی اللہ اکبر پھر مغرب دی چار رکعت نماز فرض میری زندگی دی جو پہلی مغرب قضا ہوئی مو کبل شریف دی اللہ اکبر اشاء دی پھر چار رکعت نماز فرض اشاء میری زندگی دی جو پہلی قضا ہوئی ترہ رکعت نماز وطر جو میری زندگی دی پہلے قضا ہوئی مو کبل شریف دی اللہ اکبر دوسرے دن پھر پہلی زندگی پہلی پہلی وہ پہلی آئی تا ختم ہوگئی نا پہلی دوسرے نمبر آڑی پہلی پھر تیسری آڑی پھر چوتھے آڑی پھر سو میں آڑی پھر ہزار میں آڑی اے ساریاں پہلی ہیں پہلی ہیں کر کے قضاء شروع کر دیں ہاں جی اللہ حضرت بریلوی فرمان دیں جیڑا بندہ ایک کام کر دیں دنیا تو چلا گیا آنا ہوتی ہیں جیڑیاں نمازہ رہ گئی ہیں نا اللہ ہوتے کوڑو پھر نہیں پوچھے میں تک قضامہ شروع کر دیتی ہے تو میں نے مولد یا نہیں دیتی مولد دے دا تھا میں قضاء کر دیں نہیں سی ہاں جی اللہ حضرت نے قرآن دی اس ایتے تو اس نے دلال کی تا فرمایا جیڑا آدمی حجرت کر کے چل پوے رستے جنہوں موت آ جائے اللہ انہوں پھر پورا عجر دے گا حجرت دا اللہ حضرت فرما دیں جیڑا کام شروع کر دے ہوئے پورا نہ کر سکے اللہ انہوں پورا عجر عطا فرمایا لاؤ جی ایک پیکج مہمی تو آمی کیتا ہے اپنی زندگیہ یا نمازہ قضاء درمیہ شروع کر دیں کچھ بھی نہیں ہونا بس تجھ کر دے رہنا ہے مالک کے قبول کر لوے جت اس دوران دنیا تو جانا پہ گیا تھے مالک جانے ہوتے غفور الرحیم